گڑ بندن آگے لے جائے گا بی جے پی کو کم سے کم بتانا پڑے گا کہ انہوں نے دلی اور اتر پدیس کی سرکار سے کیا کام کرائے ہیں تو حساب کتاب پانچ سال کا نہیں سات سال کا حساب کتاب کیا ہے وہ بھاردی جنتہ باڈی کو دینا ہوگا تو دیکھیں یہ وہ تصویریں ہیں جب اور ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چی ویرین سنگھ جڑ گئے ہیں ویرین جی کیا کچھ دیکھ پا رہے ہیں تو آج جو ہے دن دیکھیں بہت مہتپون ہے ایک طرف جہاں آٹھ سٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے یو پی میں وہیں دوسری طرف آج نامانکن بھی لگاتار ایک طرف دیکھیں آج آخیلے شیادب نے بھی نامانکن جو ہے آزمگڑ سے وہیں دوسری طرف دیکھیں لگاتار آج نامانکنوں کا بھی دن ہے ایک طرف مینکا گاندی نے بھی نامانکن کیا ہے پھر پونم سنہ نے بھی تو کئی بڑے ناموں کا نامانکن دیکھیں سواغت کرتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ جو ہے سمرتھکوں کی اور آزمگڑ سے ست تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور دیکھیں جو دن ہے وہ بہت مہتپون ہے آج کا دن دیکھیں کافی مہتپون ہے جو ایک طرف آپ سمجھئے ایک ورین سنگھ ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف جڑ گئے جادہ جانکاری کے لئے ورین جی کیا کچھ دیکھ پا رہے ہیں آپ کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے سب سے پہلے بھی بتائیں دیکھیں اکیلے جیادوں کا جو ہیلی کا آفٹر ہے وہ پولیس لائن آزمگڑ میں لائنڈ کر چکا ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ تیسے نسرا ہے جو بیسپ کے راشے مہادوچیو ہیں کلیکٹیٹ پرچر مسکل سے پانچ سو میٹر کی دوری پر ہے پولیس لائن سے ابھی بس وہ وہاں میں سوار ہو کر اور یہاں کلیکٹیٹ پرچر آئیں گے آپ سمجھیں ایک ورین سنگھ ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چنگ جوڑ گئے جادہ جانکاری کے لئے ورین کی کیا کچھ دیکھ پا رہے ہیں آپ کیا کچھ اب ڈیٹ ہے سب سے پہلے ملائن سنگھ کی اصید تھی اب یہ تماجوادی غلط پر تبدیل ہونے والی ہے جی بلکل اور ورین جی کہیں نا کئی چیلنج یہی ہے سپا سپریموں کے لئے کہ وہ کتنا کتنے بڑے انتر سے جیت کو حاصل کرتے ہیں اور ورین جی خبر یہ بھی تھی کہ میڈیا کو جو ہے اندر جانے کی انومتی نہیں ہے اس کے بارے بھی بتائیں تو دیکھیں کہ سیدھے ہم آپ کو دکھا رہے تھے تصویرے بھی اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ بس اب تھوڑے دیر میں جو ہے وہ ہوگا یہ پورا کاریکرم اور یہ سیٹ کافی مہتوپون ہے آپ سمجھئے یہاں سے سپا سپریموں جو ہے وہ سپا سپریموں کا آج نامانکن ہے اور ہمارے ساتھ سیدھے ہمارے بیورو چیف ورین سنگھ جڑ گئے ہیں ورین جی آج کا دن کافی مہتوپون ہے سپا سپریموں کا نامانکن ہے کتنا مہتوپون اور آج ایک طرف ووٹنگ دوسری طرف سپا سپریموں کا نامانکن بلکل دیکھئے اکھلیش یادو آجمگر سے چناؤ لڑنے پوراں چل پہلی بار آئے ہیں حالانکہ وہ تین بار سانسد رہ چکے ہیں اور مولائم سنگھ یادو کی یہ سیٹ تھی اب سماجوادی گھر کے روپ میں آجمگر تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور سماجوادی پارٹی کو امیدیں بہت زیادہ ہیں اور اکھلیش یادو کو اس بات سے بھی زیادہ طاقت مل رہی گی کٹواندن میں بسپا ان کے ساتھ ہے تو ان کی جیت کا مارجن کتنا ہوگا اور یہی اصحہ یہاں درسار آہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کلیکٹیٹ پرسر میں جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں نارے باجی لگاتار چل رہی ہے اکھلیش یادو کا ہیلی کاپٹر ابھی پوش لائن میں اترا ہے کاری پانچ سو میٹر دوری ہے زیادہ وقت نہیں لگے گا ان کو یہاں آنے میں اور وہ کلیکٹیٹ آئیں گے سیدھے یہاں نامانکن کریں گے اور نامانکن کرنے کے بعد رہی لی اسطل پر جائیں گے دیکھیں سیاست میں پوروانچل میں پڑھلے پردان مندری آئے تھے لڑنے اس کے بعد ایک بڑے نیتہ کے طور پر اکھلیش یادو آئے ہیں لڑنے تو جو بھی جیلے میں بڑے نیتہ کوئی آتا ہے لڑنے کسی جیلے سے تو جیلے کے لوگوں کو یہ امیدیں ہوتی ہیں کہ ان کے علاقے کا بکاس ہوگا ان کے چھیتر میں انفرسٹرکچر مجبوط ہوگا وہ دوگ لگیں گے تمام روجگار پیدا ہوں گے تو اس امید سے لوگ ان نیتہوں کو جیتاتے ہیں اکھلیش یادو کا دیکھئے ہلچل مومنٹ سرو ہو گئی ہے ان کی گاڑی لگ بگ لگ بگ یہاں آنے والی ہے